دوستو اس دنیا سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کسی نے کب کہاں اور کیسے جانا ہے اس دنیا میں آنے والا ہر جاندار یا تو چھوٹی عمر میں جاتا ہے یا پھر بہت ہی زیادہ لمبی عمر میں جاتا ہے تو ہیلو فرنڈز ویلکم تو تھرونڈو فلور نولوجس اور آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے دس ایسے جاندار جن کی زندگی بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ ہمارے پاس آتا ہے ایلیفینڈ دوستو ایلیفینڈ کو تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہوگے دوستو ہمارے پاس دو قسم کے ایلیفینڈ ہوتے ہیں ایشین ایلیفینڈ اور ایفریکن ایلیفینڈ دوستو ایلیفینڈ نہ صرف اپنے قد میں لمبے ہوتے ہیں بلکہ ان کی عمر بھی بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے ایلیفینڈ کی ایوریج لائف سپین ہے 86 years اور کبھی کبھا یہ 9200 years تک بھی سربائف کر جاتے ہیں نمبر نائن نمبر نائن پہ ہمارے پاس آتا ہے مکاؤ دوستو مکاؤ پیرٹ کی نسل میں سے ہی ایک پرندہ ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ کلر فول ہوتا ہے دوستو مکاؤ زیادہ تر سینٹرل امریکہ اور ساتھن امریکہ میں پائے جاتے ہیں دوستو ایک عام پیرٹ اس دنیا میں تقریباً 20 سے 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ مکاؤ اس دنیا کے اندر تقریباً 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر ایٹ نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے ہیومن بینگ دوستو ہم انسانوں کا اس دنیا میں کوئی فکس لائف سپین نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان کس ایج میں مرے گا یا تو وہ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں بھی مر سکتا ہے یا پھر بہت زیادہ لمبی عمر میں بھی مر سکتا ہے دوستو قرآن باق کے مطابق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چار نبی ابھی تک زندہ ہیں حضرت خزر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام اور تو اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جینے والا انسان ہے حضرت نو علیہ السلام جن کی ایس تھی 2500 ایرز لیکن اب عام انسان کا ایوریج لائف سپین ہے تقریبا 72 ایرز نمبر سیون نمبر سیون پہ ہمارے پاس آتا ہے امریکن جائنٹ لابسٹر دوستو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر امریکہ کی ڈیپ سیز میں پایا جاتا ہے اور سمندر کی وجہ سے ہی ان کا لائف سپین بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا لائف سپین تقریبا 100-150 ایرز کے قریب ہوتا ہے نمبر سکس نمبر سکس پہ ہمارے پاس آتا ہے بوہ ہیڈ ویل دوستو بوہ ہیڈ ویل زیادہ تر گرین لینڈ ڈین مارک میں پائی جاتی ہے لیکن اب بوہ ہیڈ ویل اس دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے تقریبا تقریبا ایکسٹینٹ ہونے کے برابر لیکن یہ پھر بھی اس دنیا میں بہت ہی زیادہ سال گزار لیتی ہے دوستو ایک بوہ ہیڈ ویل اس دنیا میں 200 سال تک گزار لیتی ہے نمبر فائیب نمبر فائیب پہ ہمارے پاس آتا ہے جائنٹ ٹاٹوئز دوستو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ٹاٹوز ہوتا ہے دوستو ایک ٹاٹوئز بہت ہی زیادہ سخت جانور ہوتا ہے جو کہ گرم سے گرم اور تھنڈے سے تھنڈے موسم میں بھی آرام سے سروائف کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ بلکل بھی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ ایک ٹاٹوئز اس دنیا کے اندر تقریبا 245 years تک سروائف کر لیتا ہے نمبر فور نمبر فور پہ ہمارے پاس آتی ہے گرین لینڈ شارک دوستو ان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گرین لینڈ میں پائی جاتی ہے دوستو ایک عام شارک اس دنیا میں تقریبا 50 to 60 years تک سروائف کر لیتی ہے جبکہ یہ گرین لینڈ شارک اس دنیا میں 400 years تک سروائف کر سکتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایج بہت ہی زیادہ نمبی ہوتی ہے نمبر ثری نمبر ثری پہ ہمارے پاس آتی ہے آئس لینڈ کلیمپس دوستو آئس لینڈ کلیمپس یعنی کہ سیپیاں ہمیں ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں دوستو ایک سیپی کرپ مرنے کے بارے میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا ڈھککن کھولے تو وہ خودی سے بند ہو جاتا ہے اگر وہ کچھ ہی سے بند ہو جائے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے ورنہ وہ مر گئی ہے لیکن آپ کو جانتی ہے حیرانی ہوگی کہ یہی سیپیاں اس دنیا میں تقریباً 500 سال تک زندہ رہ سکتی ہے نمبر دو نمبر دو پہ ہمارے پاس آتے ہیں انٹارکٹک سپونج دوستو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹارکٹک اوشن میں پائی جاتی ہے دوستو یہ سپنج بھی جب مر جاتے ہیں تو یہ گر جاتے ہیں اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ سپنج اس دنیا میں تقریباً 10 ہزار سال تک زندہ رہ سکتے ہیں جو کہ ان کو تقریباً تقریباً ایم موٹر ہی بنا دیتا ہے نمبر ون نمبر ون پہ ہمارے پاس آتا ہے تری ٹاپسز ڈورین آئے دوستو یہ ایک جیلی فش ہے جس کا نام بہت زیادہ عجیب ہے اور یہ میڈیٹرینیل سی میں پائی جاتا ہے یہ ہمارے لئے بلکل بھی پوائزنس نہیں ہوتا لیکن آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ان کے اندر کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کو بار بار ہیل کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بلکل ہی ایم موٹل ہوتے ہیں جی ہاں دوستو یعنی کہ جب تک اس جیلی فش کو خود سے جا کے مار نہ ڈالے تب تک یہ جیلی فش نہیں مرتی جس کی وجہ سے یہ ایم موٹل ہی ہوتی ہے so this is today's video hope you enjoy take care and good bye